ویک اپ انڈیا میں پھر سے آپ کا سواگت ہے تو شراب آپ کے لئے کس طریقے سے خطرناک ہے شراب آپ کو برباد کر سکتی ہے شراب سے آپ کو دور رہنا ہے ڈائیٹیشن شیخہ سے جانتے ہیں شراب سے کیسے دور رہ سکتے ہیں کیسے خراب کر سکتی ہے شراب دیکھیں نمشکار میں ہوں آپ کی فیورڈ ڈائیٹیشن شکہ گوال شیامہ ڈریکٹر فاتٹو سلم آج ہم بات کریں گے ایلکوہول کی جس کو ہم شراب بھی بولتے ہیں جس کا سیون آج لوگوں کی زندگی میں لائف سٹائل میں بڑھ گیا ہے چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو تینیجرز ہو آج ایلکوہول کا سیون کافی زیادہ بڑھ گیا ہے کیا کرتا ہے یہ آپ کی سہت کو کیا آپ کی سہت کو نقصان دے رہا ہے کیا یہ آپ کی لائف سٹائل کو خراب کر رہا ہے اور آنے والے سمیں میں آپ کو کیا ایسی بیماریاں لگ سکتی ہے سب سے پہلے آج جو ہمارا لائف سٹائل ہو گیا ہے اس کے اندر آج لائف سٹائل میں پارٹیز ہونا ویکنڈ پارٹیز ہونا پپس پارٹیز ہونا یانگسٹرز میں یانگ لوگوں میں بہت زیادہ پرچالت ہو گیا ہے اور اس پارٹیز میں ایلکوہول کا سیون کافی زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ 18 سال سے نیچے بچے بھی ایلکوہول کا سیون کر رہے ہیں جس سے ان کو بہت ساری بیماریاں فیوچر میں لگ سکتی ہے جس سے وہ ایلکوہول ایڈکٹیڈ ہو سکتے ہیں سیکنڈ ان کے لیور کی میجر پرابلم ہو سکتی ہے تیسرا کنسنٹریشن بگڑ جانا ایک چیز پہ دھیان نہ رکھنا اور سب سے ضروری بار دپریشن اور انزائیٹی ہو جانا اور ہم نے پاس پہ بہت سارے ایسے نامی لوگوں کو دیکھا ہے جہاں پہ انزائیٹی اٹیک ہوئے ہیں دپریشن اٹیک ہوئے ہیں یہاں تک کی سوسائٹ اٹیمٹ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ایلکوہول جو ہے اس کا سیون چھوٹی عمر میں بہت زیادہ گھاتک ہے تو اس کا سیون ہمیں بلکل چھوٹی عمر میں نہیں کرنا چاہیے پیرنٹس کو یہ گائیڈنس اپنے بچوں کو پہلے سے دینی چاہیے کہ کون سی ان کے لئے چیز صحیح ہے اور کون سی ایسی چیز ان کے لئے گلت ہے تو پیرنٹس کو اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے اور یہاں تک کی اتنا ہی نہیں ہے آج تیس سال سے اوپر کہ لوگوں کا بھی پارٹی میں یا ریگولر لائفتائل میں ایلکوہول کا سیون بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بہت زیادہ تدار بڑھ گئی ہے جس سے انہیں بہت پروبلمز ہو سکتی ہے جیسے کی ڈپریشن ہونا اور یہاں تک کی ویڈ بڑھ جانا اور بیلی فیڈ بڑھ جانا اور ڈائزیشن خراب ہو جانا یہاں تک کی ہارٹ اٹیک ہو جانا یا سڈنلی سٹوک ہو جانا تو سب سے پہلے اگر آپ اس طرح کی لائف سٹائل میں ہیں تو اس کو ریگولر لی حیبیٹ مد بنائیے اور کبھی اگر سپوز آپ نے ایلکوہول لے لیا ہے تو اس کے بعد آپ ایک دیٹوکس وارٹر بنا سکتے ہیں بلکل تو اگر کبھی اگر آپ ریگولر حیبیٹ میں نہیں ہیں اور آپ نے ایلکوہول لے لیا ہے تو اگلے دن ایک دیٹوکس وارٹر لے سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی باڈی سے دیٹوکس ہو جائے جس میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک گلاس پانی لینا ہے اس میں آدھا چمچ بھیل پاوڈر ڈالنا ہے ایک چمچ آپ کو اس کے اندر بھونا ہوا زیرہ ڈالنا ہے ایک چمچ اس کے اندر آپ کو دھنیا کا پاوڈر ڈالنا ہے اور ایک چمچ اس کے اندر بھونا ہوا زیرہ ڈالنا ہے اور اس کو مٹس کیجئے اور اس کو پانچ گلاس پانی میں ملا لیجئے تو توٹل ہوئے چھ گلاس پانی تو پورے دن وہ چھ گلاس پانی سپ سپ کر کے پیجئے آپ کو یورین زیادہ نکلے گا جس سے آپ کی باڈی ڈیٹوکس ہو جائے گی اور بہت زیادہ بہت لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ الکاول لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ بہت ساتھ سناکس لیتے ہیں نونویج لیتے ہیں نٹس لیتے ہیں تو یہ چیز بالکل گلت ہے بیکboze جب آپ الکاول کے ساتھ سناکس لے رہے ہو تو الکاول اور زیادہ پی جاتی ہے تو وہ ایک انجوئیمنٹ فن بن جاتا ہے تو الکاول کے ساتھ سناکس مت لیجئے اور اتنا ہی نہیں جب الکاول کے ساتھ آپ سناکس لے رہے ہیں تو آپ کا فت ریشو بھی باڈی میں زیادہ ڈپوزٹ ہوتا ہے تو آپ کو ہیلتھ نقصان بھی ہو رہا ہے ساتھ میں آپ کو مٹاپا بھی ہو رہا ہے اور بہت سارے ایسے cases دیکھے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ الکول ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں چاہے وہ میل ہو، فی میل ہو، بچے ہو جس سے آگے چل کے ان کے ریلیشنشپس میں بھی پرابلم آنے لگ جاتی ہے لائف میں بھی پرابلم آنے لگ جاتی ہے تو اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو پرابلم دے رہی ہے تو اس کا سیون نہ کرے اور کبھی اگر آپ اوکیشنلی کر رہے ہیں تو اس کا سیون بہت زیادہ لیمٹ میں کرے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھئے تاکہ آپ اور آپ کی فیملی فٹ رہے اور ہٹ رہے چلیے میں اگلی باری آپ سے ملتی ہو بہت ساری اور ٹپس کے ساتھ